امریکہ کے قومی سلامتی کے ترجمان جان کر بھی کہتے ہیں کہ صدر جو بائیڈن سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کا سرنو جائزہ لے رہے ہیں اوپک کے تیل کی پیدوار کم کرنے کے فیصلے سے بائیڈن مایوس ہوئے صدر جو بائیڈن کانگرس کے ساتھ سعودی تعلقات کے مستقبل پر کام کرنے کے لیے تیار ہیں مسئلہ صرف یوکرین نہیں بلکہ امریکی قومی سلامتی کے مفادات کا معاملہ ہے سعودی تعلقات پر نظر ثانی میں امریکی ایران کو نظر انداز نہیں کرے گا ترجمان نے کہا بائیڈن انتظامیہ ایران کی طرف سے لاحق خطرے سے نظریں نہیں ہٹائے گی دوسر جانب سعودی عرب تیل کی پیدوار میں کمی کے اوپک کے فیصلے کے دفاع میں آ گیا سعودی وزر خارجہ کہتے ہیں کہ اوپک نے ذمہ داری سے کام کیا اور مناسب فیصلہ کیا سعودی عرب کے امریکہ کے ساتھ تعلقات سٹریٹیجک ہیں امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات کو ادارہ جاتی شکل دی گئی ہے